نیو سپورٹس اوٹوگرائف بک لے کر کسی طرح سے موقع مل جائے اور ہماری بک اور پین اس کھلالی کے پاس پہنچ جائے اس کے دستکت ہماری آٹوگرائف بک پر آ جائیں اس طرح کے فین آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ فین ایسے بھی جو اپنے کھلالیوں کو تمام چیزیں گفٹ کرتے ہیں کچھ ایسے جو کھلالیوں کی چیزیں اپنے پاس لے کر سمحال کر رکھتے ہیں لیکن ایک فین انوکھا نکل کر آیا ہے اور وہ بھی ورلڈ بیٹمنٹن چیمپئن پی وی سندو کا اور یہ جو بیٹمنٹن فین ہیں یہ تمیلانڈو کے رام ناثم پرم زلے کا ہے اور اس کا نام ہے ملیس سوامی اور اس شخص نے ایک خاص بات یہ کی کہ اس نے اچھا جتائی ہے کہ یہ پی وی سندو سے شادی کرنا چاہتا ہے اب آپ ان جناب کا چہرہ بھی اپنے سکرین پر اس وقت دیکھنا ہوں گے لیکن ان جناب نے اتنا ہی نہیں کہا ان جناب نے یہ کہا کہ اگر شادی کے انتظام نہیں کیے گئے اور پی وی سندو سے شادی نہیں کروائی گئی تو یہ پی وی سندو کو اگوا بھی کر لے گا سیدھی سیدھی دھمکی لیکن اس شخص نے دھمکی دی کہا لوگ تو فون پر دیتے ہیں یا خط لکھ کے دے دیتے ہیں یا سوشل میڈیا پر اس طرح کی دھمکی دے دیتے ہیں یہ صاحب کلیکٹر صاحب کی زلے میں جن سنوائی کے دوران پہنچے اور وہاں پر انہوں نے کلیکٹر صاحب کے سامنے ہی یہ درخواست لکھ کر بھیج دی کی پی وی سندو سے شادی کے لیے ان کے سارے انتظام کروا دی جائیں ورنہ یہ پی وی سندو کو اگوا کریں گے اور اس کے ساتھ شاد ہی کر لیں گے زائد سے بات ہے گمبیر چیزیں اور اس پر ایکشن لیا جانا سوابابک بھی ہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میرا جنم تو دو ہزار چار میں ہی ہوا ہے اور ابھی میں سولہ سال کا ہی ہوں اور جب ان کی یہ تمام باتیں نکل کر سامنے آنے لگی تو کلیکٹر صاحب کو بھی یقین ہو گیا کہ تھوڑا سا تھوڑا سا ان کو ایک سائیکٹرک باز جانے کی ضرورت ہے میں ان شبدوں میں نہیں کہوں گا کہ کلیکٹر صاحب ان کے بارے میں کیا انمان لگا رہے تھے ہیں لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی صلاح دی گئی ہے ان کی جانچ کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ستر سال کی ان کی عمر ہے چہرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہہ رہے ہیں میں سولہ سال کا ہوں اور پی وی سندو سے شادی کرنا چاہوں گا اور نہیں کرائی گئی تو بھائی صاحب اگوا کر لوں گا تو اس طرح کے کھلالیوں کے سامنے ایسے واقعے آتے رہتے ہیں اور تمام ایسے فینس ہوتے ہیں جو اس طرح کی امیدیں مرادیں لے کر پہنچت ہے تو لہٰذا پرشاسن بھی حرکت میں ہے لیکن پرشاسن اتنا کچھ سمجھ پایا ہے کہ شخص کو اس کی مراد پوری کرنے سے کہیں زیادہ ضرورت ایک اچھے ڈاکٹر کی ہے اور اس طرح کی خبریں ہم آپ کے پاس اور بھی لے کر آتے رہیں گے حالانکہ یہ ویٹمنٹن کوٹ سے نہیں تھی یہ کھیل کے میدان سے نہیں تھی لیکن کھلالی سے جڑی ہوئی ہے اور تھوڑا سا اس میں گمبیرتا کا پوٹ اس لیے کی یوں ہی نہیں دیش کے کسی ایک بڑے کھلالی کے لے کر اتنی ہلکی ب بھی کہ وہ شخص اپنی عمر نہیں دیکھ رہا یا اس کے جاننے والے اس کے پریوار والے بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے تو فیلال پرشاسن تو حرکت میں ہے لیکن خبر ہمیں آپ کے سامنے رکھنی تھی آپ بھی اپنی رائے دیں کس کس طرح کے اپنے فینس دیکھے ہیں اور آپ کس طرح کے فینس ہیں اور اس طرح کے جو فینس ایسی باتیں کہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے فیلال کے لیے اتنا ہی نمسکار